حالیہ مونسون بارشوں نے درجنوں جانے لے لی ہیں جس سے بلوجستان پاکستان کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بن گیا ہے مونسون کی شدید بارشوں سے متاثر صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں آج سے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے کوئٹا اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی فراہمی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے اور بجلی کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے رسکیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں شدید بارش سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں پاکستانی حکومت نے کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پر دیشتگردانہ حملے کی تحقیقات میں تازہ ترین پیشرفت کی اطلاع دی ہے کیس کے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم بلوچ لیبریشن آرمی اور بلوچ لیبریشن فرانٹ کا کمانڈر ہے اور کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں خودکش حملہ بھی دونوں تنظیموں کی مشترکہ دیشتگردانہ کاروائی کا نتیجہ تھا حالیہ دنوں میں پاکستان میں دیشتگردانہ حملوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور چینی باشندوں اور چینی مالیاتی اداروں کے خلاف حملوں اور حملوں کی وارننگ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے مکمہ انتداد دیشتگردی کو چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئیے نے چھ جولائی سے اسلامباد اور چین کے صوبہ سیچوان کے دارالحکومت چنگتوں کے درمیان برائے راست ہفتہ وار مسافر پروازیں شروع کرنے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں قومی ائرلائن کے لیے بیجنگ کے علاوہ چنگتوں تیسری منزل ہے مارچ میں پی آئیے کو پاکستان سے چینی شہروں شیان اور گوانگچو کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی تھی توقع ہے کہ نئی برائے راست پروازوں سے پاکستان اور سیچوان کے درمیان تجارتی اور تعلیمی تعاون میں اضافہ ہوگا جن کے پہلے ہی متعدد روابط ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک پی بی ایس کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کے پہلے گیارہ مہینوں میں خدمات کی برامد میں سترہ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کی برامد میں اب تک کی سب سے زیادہ نموع نے مجموعی آداد و شمار کو بڑھا دیا خدمات کی برامدات میں فرانس اور انشورنس، ٹرانسپورٹ اور سٹوریج، ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، پبلک ایڈنسٹریشن اور دفعہ بھی شامل ہیں مجموعی طور پر خدمات کی برامد کی مالیت جولائی تا مئی دو ہزار اکیس بائیس کے درمیان چھ اشاریہ تین ایک آٹھ بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی جو گزشتہ سال کے انہی مہینوں میں پانچ اشاریہ تین چھ سات بلین امریکی ڈالر تھی اور وزارت تجارت نے دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کے لیے سات اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کے سرفسز ایکسپورٹ کا حدف رکھا ہے پاکستان کے تجارتی ادم توازن میں مالی سال دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کے دوران پچپن اشاریہ تین فیصد کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے درامدات اور برامدات کے درمیان مجموعی فرق اٹھالیس اشاریہ دو بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا صرف جون میں تجارتی خسارہ بڑھ کر چار اشاریہ آٹھ بلین امریکی ڈالر ہو گیا جو پچھلے سال اسی ماہ میں تین اشاریہ چھ بلین ڈالر تھا اس عرصے کے دوران پاکستان کی برامدات اکتیس اشاریہ آٹھ بلین امریکی ڈالر تک بڑھ گئیں برامدات میں اس اضافے کے مقابلے میں ملکی درامدات میں بھی نمائی اضافہ ہوا جو کہ چھپن اشاریہ چار بلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر اسی بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں جو کہ مجموعی طور پر بیالیس فیصد اضافہ ہے وفاقی وزیر خزانہ و محصولات مفتا اسماعیل نے کنٹری ڈاریکٹر ایشیای ترقیاتی بینک اے ڈی بی مسٹر یونگ یی سے فنانس ڈویجن میں ملاقات کی وزیر خزانہ نے وفد کے ساتھ موجودہ بجٹ اور مالیاتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں اقتصادی انفرسٹرکچر کو بڑھانے اور برکرہ رکھنے کے لیے مقرر کردہ محصولات اور ترقیاتی اہداف سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان میں جامعے اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے موثر دھانچا جاتی اصلاعات کے اقدامات پر موجودہ حکومت کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی، چاول اور دالوں پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے اس پیشرف سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ مالی سال 2022-2023 میں پانچ بنیادی اشیاء پر سبسڈی کے لیے 68.22 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں پاکستان سے چاول کی برامدات میں مالی سال 2021-2022 کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران تین تیس فیصد اضافہ دیکھا گیا کیونکہ مختلف ممالک کو 4.4 ملین میٹر ٹن سے زائد چاول برامد کیے گئے اس عرصے کے دوران چاول کی برامد سے کمائی گئی رقم 2.2 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ رہی جو کے قدر میں 23 فیصد اضافہ ہے جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 1.9 بلین امریکی ڈالر سے کم تھی مالی سال 2022 کے پہلے پانچ مہینوں میں چین کو پاکستان کی چاول کی برامدات 277.56 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو کہ سال با سال تقریباً 10 فیصد زیادہ ہیں عوامی جمعریہ چین کی جرنل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز جی اے سی سی کے سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان چین کو ٹوٹا چاول فرام کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک رہا فلحال ٹوٹا چاول خاص طور پر ایری سکس اور ایری نائن اور نیم یا مکمل پسا ہوا چاول چین کو برامد کی جانے والی اہم اقسام ہیں جبکہ تاجروں کو اب بھی بسمتی اور دیگر آلہ اقسام کو چینی مارکیٹ میں مطارف کروانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرانے کے الیکٹرک کو اگست میں مئی میں استعمال ہونے والی بجلی پر سارفین سے 9.42 روپے فی یونٹ کی غیر معمولی اضافی فیول لاغت ایجسمنٹ ایف سی اے وصول کر کے تقریبا 19 ارب روپے کے اضافی فنڈز جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے مئی میں مہانہ فیول لاغت ایجسمنٹ پر بڑا اثر فرنس آئل اور سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے سے خریدے گئے بجلی کے اندن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہے وزیراعظم شعباز شریف نے پیر کو متعلقہ وزراء کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نمائندوں سے فوری طور پر تفصیلی ملاقات کریں اور کیپیٹیو پاور سے چلنے والی سنتوں اور برامدی شعبے کے لیے مسابقتی گیس اور بجلی کے ٹیرف کو حتمی شکل دینے اور گیس کی بحالی کے حوالے سے بدھ تک کوئی حل نکالیں وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ انفیکٹریوں کے لیے گیس کی فراہمی کی لوڈ شیڈنگ پالیسی پر نظر سانی کریں جو ان کے کام کاج کے لیے صرف اجناس پر انحصار کرتی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ سنتوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے سے ملک اپنی مصنوعات کو بین الاقوامی مارکیٹ پر پیش کرنے کے قابل ہو جائے گا وزیراعظم پنجاب حمزہ شاباز نے پیر کو صوبے میں سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں کے لیے مفت بجلی کا اعلان کیا یہ اقضام معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے یوٹیلیٹی اخراجات حکومت پنجاب برداشت کرے گی موسیقی